دنیا بھر کے اسلامک کٹر پنتیوں کے لیے یورپ سے بہت بری خبر آئی ہے جرمنی میں سب سے بڑی مسجد پر تعلہ لگا دیا گیا ہے یہ مسجد ساٹھ سال پرانی تھی اور اس کا استعمال کر کے جرمنی میں اسلامک شاصل لانے کی کوششیں ہو رہی تھی پاکستان سے ایسے لوگوں کو جن کی ہائی سکول بھی ایجوکیشن نہیں ہے جن کو اسلام کا الفو بے نہیں پتا ان کو پیسے لے کے آر ویزے پر یہاں لاکھیں ان کو گرین کار دے دی رہتے ہیں پھر وہ مسجدوں میں جو پریچ کرتے ہیں ان کے بچوں کو اب جرمنی والے یہ نہ کریں تو کیا کریں کیا کہنا چاہیں گے جرمنی ہو کبھی ہمیں فرانس سے خبر آتی ہے کبھی ہمیں کہیں سے خبر آتی ہے چائنہ سے خبر آتی ہے کیا وجہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ کیا یہ یہ میں جرمنی نے پاکستان کی طرف سے بیان دینا شروع کر دیا ہے کشمیر مدے پر جس کے بعد بھارت کو جرمنی کو یاد دلانا پڑا کی یو این دوارا جو کہا گیا ہے اسی پر رہی زیادہ پاکستان کی طرف سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے جرمنی کی پولیس نے بیان دیا ہے کہ اس نے اسلامی آتنک سے جڑی چوون جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے ان میں مسجدوں کے علاوہ لوگوں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں پھر جو یہاں پر جو انگریز ہیں وہ تو تنگ آئیں گے نا پھر وہ بولیں گے ہم ملٹی کلچرل ڈائیویرس سوسائیٹی میں رہتے ہیں ہر مذہب کا بندہ ہر ملک کا بندہ یوکے میں رہ رہا ہے تو ہم سب کو ایک ساتھ مل کے چلنا ہے دوسری کو پرداشت کرنا ہے اگر بار بار دوسری ملکوں کی پروبلمز اس ملک میں لائیں گے تو یہاں پر بھی پروبلمز ہوں گے یہ کنٹریز تمہیں فیڈ کرتے ہیں یہ تمہیں سنبھالتے ہیں سیڈزن شپیں دیتے ہیں سعودی ریبیا والے تو رفیق مسکین کر کے آپ چاہے پچاس سال وہاں رہیں جاتی دور جوتا مارتے کہتے ہیں بھاگ جو یہاں سے نظر نہ آ رہا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خراب چیزیں بار بار ہو رہی ہیں تو اس کا سلوشن پاکستان کے لوگ بتائیں اور بہانے بازی اب نہ کریں اسلام نے تو غالب آنا ہے اور غالب آ کر ہی رہے گا یہ غالب آنے کی نشانی ہے اسلام غالب اسی لئے تو وہ ڈرتے ہیں نا کہ کہیں اسلام جو ہے وہ ہمارے بچوں دکھ نہ پہنچ جائیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مذہب پہ رہیں جرمنی کی پولیس نے اچانک سے کئی مجیدوں پر تعلہ لگا دیا ہے جس کے بعد پورے دیش میں بھیانک بوال مچ گیا ہے جرمنی کی پولیس نے بیان دیا ہے کہ اس نے اسلامی آتنگ سے جوڑی 54 جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے اس میں مجیدوں کے علاوہ لوگوں کے گھروں پر بھی چھاپا مارا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس اسلامی کٹرپنتی کے خلاف جرمنی کا سب سے بڑا ایکسن بتایا جا رہا ہے حالانکہ جو جرمنی میں آج کل ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے آج جرمنی جو اسلامی کٹرپنتیوں سے لڑنے کی بات کر رہا ہے وہی جرمنی میں کشمیر میں آتنگ فیلانے والے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے کشمیر کے مدے پر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے لیکن آج جرمنی کو اپنے کرم کا فل ملنے لگا ہے آج پوری دنیا کو بھارت کی رات ٹھیک لگ رہی ہے یہ دنیا کے لئے بہت بڑی چناؤتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اسلامی کٹرپنتی بڑھتے ہی جا رہے ہیں بھارت تو ہمیشہ صحیح ان آتنگ فیلانے والے پاکستان ہمارا پڑوسی جو ہے منی میں کچھ مسجد ہے وہ بن کی گئی ہیں اور مودی جی کی ایک سپیچ ہے جو بہت چل رہی ہے یہ کرنے تھے کہ پچیس کروڑ لوگوں کا کٹری ہے لیکن اولمپیک میں صرف ساتھ لوگ ہیں مجھ سے زیادی بات ہے پوچھو ساتھ کو بھی نہیں بھیجنا چاہیئے تھا وہ بھی قوم کا خرچہ نہیں کرنا چاہیئے تھا کیوں آپ کی کرکٹ ٹیم کے اندر آپ نے کبڑیگ اور کشتی کے لوگ ڈالے ہیں سبارشی دکھوالی بات ہے کہتے ہیں جی وہاں ساتھ گئے ہیں پچیس کروڑ میں میں کہتا ہوں ساتھ بھی نہیں جانا چاہیے اولمپیک کے سپیلنگ تو کسی کو پتا نہیں سارا قوم تو جہاد کے لئے چکر میں بیٹھی بھی ہے مرشل کہتے ہیں جیاد کرو جیاد کر رہے ہیں کہ جرمنی کے اندر ہیمبر کے اندر انہوں نے مسجد ایک بہت بڑا اسلامی سینٹر تھا اس کو بند کر دیا ہے کہ یہ ایکٹیوٹیز کے اندر انوال میرے یہاں امریکہ کے اندر علمیات میں سے یہ بھی علمیاں ہے مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کسی بھی جگہ جہاں پہ ہمارے مسلم لوگ گئے ہیں انہیں نے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں جن لوگوں کو میں تو خیر سٹوڈنٹ آیا میری بھی ویسے سٹیٹس تو یہی ہے پولٹیکل اسائیلیم والا ہی ہے کیونکہ ہم سارے پولٹیکل اسائیلیم والے ہیں کیونکہ پیچھے سے ہمارے پیچھے جن کنٹریز میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں سے جو بھی بھاگتا ہے وہ پولٹیکل اسائیلی ہوتا ہے علاقہ میں یہاں پولٹیکل اسائیلی تو نہیں ہوں لیکن ہم کا ہمارا سٹیٹس یہی ہے پیچھے آگ لگی ہے ہم بھاگ کے نکلے ہیں وہاں سے لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پولٹیکل اسائیلیم لیتے ہیں یا جس طرح چلو بھاگ کے آگے پیسہ کمانے کے یہ کنٹریز تمہیں فیڈ کرتے ہیں یہ تمہیں سنبھالتے ہیں سیڈیزن شپیں دیتے ہیں سعودی ریبیا والے تو رفیق مسکین کر کے آپ چاہے پچاس سال وہاں رہیں جاتی جوتہ مارتے بھاگ جو یہاں سے نظر نہ آنا ملکل یا یہ سیڈیزن شپیں دیتے ہیں تمہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ووٹنگ رائٹس دیتے ہیں کبھی کوشش کی ہے کہ آپ انٹیگریٹ کریں ان کے سسٹم کا حصہ بنیں امریکہ کے اندر چار جولائی 4th اور جولائی کو سیلیبریٹ نہیں کیا رہے تھا چودہ اگست کے بہانے پاکستان سے لوگوں سے پیسے لے کر ان سے ان کو سنگر بنا کے یہاں لائے جاتا ہے ایک دو دن ڈراما کر کے پھر وہ یہاں ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے میں جب سے یہاں 35-40 ساعت سے یہ دیکھ رہا ہوں گی چودہ اگست پہ ساری خواتین جو ہیں وہاں کٹھی ہو جائیں گی اوپر ایک سٹیج پہ چڑ جائے گا گانا 4th اور جولائی کا پتہ ہی نہیں کسی اور مسجدوں کے اندر ہمبرگ میں انہوں نے جو کیا ہے میں اس کو یہاں سے کمپیرزن کرنا چاہ رہا ہوں امریکہ کے ساتھ امریکہ کے اندر مسجدوں میں آر بیزہ ریلی جس بیزہ دیا جاتا ہے وہ بیزے بھی بکھتے ہیں وہ بیزے بھی بیچے جاتے ہیں پاکستان سے ایسے لوگوں کو جن کی ہائی سکول بھی ایڈوکیشن نہیں ہے جن کو اسلام کا الف و بے نہیں پتا ان کو پیسے لے کے آر بیزے پہ یہاں لا کے ان کو گرین کار دے دی رہتے ہیں پھر وہ مسجدوں میں جو پریچ کرتے ہیں ان کے بچوں کو وہ اب جرمنی والے یہ نہ کریں تو کیا کریں میں تو انہوں نے ٹھیک ہی ہے آپ کے خیال سے ناں ٹھیک ہی ہے بلکل ٹھیک ہی ہے اگر اس کے شواہد موجود ہیں کہ وہ حماس کو یا ٹیوریسٹ اورگنیزیشن کسی کو کر رہے ہیں اس کو بین کر رہے ہیں بلکل انہوں نے بچے نہیں بچانے اپنے اس لیے آرزوں میں آپ کو مزے جنہوں نے سلمان تاسیر صاحب کو جنہوں نے ملڈر کیا تھا کیا نام ہے ان کا جی وہ ممتاز قادری ممتاز قادری صاحب جنہوں نے ان کو ملڈر کیا تھا ان کا بہت بڑا روزہ بنا دیا مقبرہ بنا دیا اسلام آباد میں ٹھیک ہو ایک بہت بڑے یہاں کے آپ کے رزوی صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے ان کے قبر سے ان کے ہاتھ نکلتے دیکھے ہیں خود اپنی آنکھوں سے اور دونوں ہاتھوں میں تلوار دیں یہ ان کی سٹیٹمنٹیں ہوتی تھی میں امریکہ کے بارے میں بتانا چاہوں گا ایک مسجد یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے پچاس میل کے فاصلے پر اس مسجد کے اندر ممتاز قادری صاحب کا عرص منایا گیا پھر ایسا ایسا اسلام میں نے امریکہ کے اندر پریکٹس ہوتے دیکھا ہے جو آپ نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کئی مساجد ہیں وہاں لائٹیں بند کر کے تو وہ اپنا ورد شروع کر دیتے ہیں میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کہتے ہیں یہ ذکر کے نئی ٹریننگ دے رہے ہیں اور آرزو یہ پھر جو ان میں سے جو بچے وہ بچوں کو جو پریچنگ ٹیچنگ دے رہے ہیں ان کو وہ امریکہ سے پیار کرنا یا انگلینڈ سے یا جرمنی سے پیار کرنا نہیں سکھاتے ہیں فاصلے مزید گہرے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مجھے ایک بتائیں بات آرزو یہ کرسچن جس میں کنٹری میں بیٹھ کے بات کرو یہ کرسچن کنٹری میں یہاں لا سکول گیا ہوں میرے لا کے پروفیسر کہتے تھے کہ اس امریکن جو قانون ہے ان کے اوپر کیتھلک کرسچن ریلیجن کا اوپر ان کی تھاپ ہے کیونکہ کرسچنز کنٹری ہے کرسچنز کے لیے لا بنایا گیا ہے اب میں یہاں پہ اگر مجھے کرسچینٹی سے اتنی نفرت ہے اگر میں اتنا بڑا اسلامی کلچر اور ویلیو اور مذہب سے پیار تو میں یہاں لینے کیا ہے بہت ہی شاندار بہت بڑی مسجد ہے بہت خوبصورت نقشہ ہے اسے لاک کر دیا گیا تالہ لگا دیا گیا اور ان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے خبر کے مطابق کہ وہاں پہ الیگل ایکٹیوٹیز ہو رہی تھیں ان کی گورنمنٹ کے گینس اس لیے ہم یہاں پہ اسے بند کر دیں گے کیا کہنا چاہیں گے جرمنی ہو کبھی ہمیں فرانس سے خبر آتی ہے کبھی ہمیں کہیں سے خبر آتی ہے چائنہ سے خبر آتی ہے مسجدیں کیا وجہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اسلام نے تو غالب آنا ہے اور غالب آ کر ہی رہے گا یہ غالب آنے کی نشان نہیں ہے اسلام غالب اس لیے تو وہ ڈرتے ہیں نا کہ کہیں اسلام جو ہے وہ ہمارے بچوں تک نہ پہنچ جائیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مذہب پہ رہیں مثلا کوئی سوشلسٹ ہے کوئی کیمونسٹ ہے کوئی دہریہ ہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اسلام کی طرف چلے جائیں جبکہ اسلام ایک دین کا مذہب ہے اسلام آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے رسول اللہ سے ملاتا ہے جنت میں لے کے جاتا ہے ایک ویسے میں بڑی جو زیادہ در لوگوں کا سوال ہے اور میرا بھی سوال ہے دیکھنے والوں سے بھی اور جتنے لوگ موجود ہیں کیا آج کا مسلمان یا ہم لوگ اوورال وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہ بھئی ہمیں دیکھ کے کوئی کہ ہاں یار کتنا اچھا کام کر رہا چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں میں اور آپ ہمارے پاس ایک چیز بڑی واضح ہے ہم کہتے ہیں یار سب کو ہم اسلام پر چلنے کی دعوت دیں گے لیکن خود ہم نے پتا کیا کرنا ہے اسلام کی جو ایک فیصد چیز ہے نا اس پر بھی ہم نے عمل نہیں کرنا ہم آگے تو کہتے ہیں میرے ذمہ تمہارے تک پہنچانا یہ ضروری ہے لیکن اپنے آپ کو ہم نے کھنگالا نہیں کھنگالا